اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بیغ والی بریانی جو کی شادیوں میں بنائی جاتی ہے اور بھوپال میں آج بھی نائنٹی فائف پسنٹ جگہوں پہ یہی والی بریانی بنائی جاتی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ٹریڈیشنل بریانی یہی والی ہوتی ہے اب وہ مسالے والی بریانی تو بہت بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں تو بہت سمپل سی رسیپی ہے اور بہت مزدار بنتی ہے تو آئیے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ایک کلو سیلا باسمتی چاول لیے جس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگا دیا ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ سبہ کلو گوشت ہے یہ چاول کا یہ رہتا ہے حساب کہ ایک کلو بریانی کے لیے جواب پکاتے ہیں تو ایک کلو کی اوپر ہمیشہ سبہ کلو گوشت لیا جاتا ہے یہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو یہ کک بناتے ہیں یا شادیوں میں جو گھ بناتے ہیں کھانا اس میں ان کا ریشو یہ ہے تو ایک کلو چاول پہ سبہ کلو گوشت آپ چاہیں تو ایک کلو گوشت نہیں لے سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھی بنتی ہے یہ میں نے تین سو گرام پیاز لیے جس کو بہت باریک کٹنا ہے کیونکہ یہ ہمیں تلنا ہے دھائی سو گرام ٹو ففٹی گرامز میں نے دہی لیا ہے میٹھا دہی یہ ون ٹوئنٹی فائیب گرامز موا ہے یہ ون ٹیبل سپون بھر کر ادرک اور ون ٹیبل سپون بھر کر لسن یہ آپ کو بھر بھر کر لینا لیویل کر کے نہیں لینا یہ کچھ گرم مسالے ہیں آٹھ بڑی الائچی ہیں پندرہ چھوٹی الائچی ہیں ایک جائفالے جس کا وزن چار گرام ہے اور یہ جاواتری ہے اس کا وزن بھی چار گرام ہے ایک آپ بڑی سی سٹک لے لیں یہ تیس لونگ ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک کپ آئیل لیا ہے اور یہ کچھ یہ کاجو اور کشمش ہیں یہ میں نے بیس بیس گرام دونوں چیزیں لیے یہ آپشنل ہے ویسے یہ چادیوں والی بریانی میں ڈالے جاتے ہیں اگر آپ کو پسند نہ ہو تو نہ ڈالیں کوئی حرج نہیں اور لاسٹ میں ہم کو ضرور پڑے گی کیوڑے کی اور نمک آپ اپنے حساب سے رکھیں ویسے میں ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لیا لیکن میں چکنے کے بعد اس میں اور ملاؤں گی تو اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے تیل گرم کر لیا اور اس میں سب سے پہلے یہ کاجو اور کشمش تل کے نکال لیں گے پس ایک سے دو منٹ آپ کو تلنا ہے اس کو زیادہ نہیں تلنا یہ میں نے کاجو کشمش نکال لیا اس کو پیاز باریک کاٹ کر رکھی تھی اس کو ہم تل کر گولڈنل براؤن کر لیں گے اور جب تک یہ پیاز گولڈن ہو رہی ہے یہ جو ہم نے گرم مسالے لیا اس کو ہمیں پیسنا ہے تو اب یہ میں اس کو گرائنڈ کر کے پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے پیاز اس کو براؤن کر لیا اور اس میں تھوڑی سی پیاز چھوڑ دینا ہے باقی تو نکال لیں تھوڑی سی چھوڑ دیں اب اس پیاز کے اندر یہ جو ہم نے ادرک لسن پیسا تھا یہ ہمیں ڈالنا ہے اس میں اور اب ہم یہ گوشت اس میں ڈال کے تلیں گے اس کو گوشت کو جہا اچھی طرح تل لیں اور یہ جو میں نے نمک لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو ایک سے دو منٹ اچھے سے تلیں گے پھر میں اس کو پریشر ککر کو بند کر کے گلا لیں گے بریانی کے گوشت کے بارے میں آپ کو ایک بات ہی بتاؤں کہ جب بھی بریانی بنانا ہو آپ بکرے کے پیٹ والا جو پورشن ہوتا ہے جس کو ہم پٹ کہتے ہیں یا تو آپ والا گوشت لیں یا آپ سینے کا گوشت لیں جس میں چاپس وغیرہ بھی آتی ہیں وہ بیسٹ ہوتا ہے یا جو آگے جو ہینڈ پورشن ہوتا ہے اس کا بکرے کا ان تین چیزوں کا بریان بہت اچھا بنتا ہے آپ ران کا گوشت کا بنائیں گے تو کبھی اچھا نہیں بنے گا بریان تو اس بات کا خیال رکھئے کہ اگر بریانی جب بھی بنائیں تو آپ یہ والا گوشت لیں یا تو پیٹ کا یا سینے کا پورشن جو ہوتا ہے تو اس میں آپ کی بریانی بہت بہترین بنے گی یہ میں نے اس کو دو منٹ تل لیا اور اب ہم یہ چھوٹا والا پیالا جو ہے اتنا پانی ہم اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ گوشت کا بھی پانی نکلے گا تو اتنا پانی ہے بس ہم اس کو بند کور کر کے اس کو ہم دس منٹ کے لیے پکائیں گے یا جتنی دیر میں یہ گوشت گل جائے تو یہ میں پریشر کو کا یوز کر رہی ہوں آپ اگر اوپن پین میں پکا رہے ہیں تو آپ پھر حساب رکھیں کہ کتنی دیر میں گوشت گل رہے ہیں اس میں دس منٹ میں ہو جائے گا گوشت پریشر کو کر میں جب تک ہمارا گوشت پک رہے ہیں یہ میں نے ایک برتن میں پانی بوائل کر لیا تھا چاوان کے لیے تو میں آپ کو دکھا دوں اس میں ہم یہ دو تیز پتر ڈال رہے ہیں اور یہ پانچھے لونگ ہیں اور یہ ایک سینمن سٹک ہے جس کے میں نے دو حصے کر لیا تھے یہ ہم ڈال دیں گے اور نمک میں اس میں ایفک یہ میں نے تین ہاتھ بھر کے اس میں نمک ڈالا ہے اور ون فورت کپ سے کم ہم تیل ڈالیں گے اس میں ہم اس کے اندر چاوان ڈال کر اس کو چاوان کو بلا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں چاوان میں نے بلا دیئے اب ہم اس کو ہنڈر پسٹنٹ بوائل کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ پانی ڈرین کر کے اور چاوان لگنے کے لیے یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح گل گیا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا جو میں نے سکھا دیا اب ہم کو دیکھیں اتنا جیسے یہ اتنا ایسا چاہیے ہم کو تیل آپ دیکھنے لگے الگ اب ہم اس کو بند کر کے اب ہم اس کی لیرنگ سٹارٹ کریں گے اور میں نے یہ چاوال بھی پورے یہ بوائل کر کے نکال لیا ان کو درین کر لیا چاوالوں کو تو اب ہم اس کی لیرنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو دہی لیا تھا ہم نے اس دہی کے اندر جو ہم نے گرم مسالہ پیس کے رکھا تھا یہ پورا گرم مسالہ پاوڈر ہم اس میں ملا دیں گے اور ایک ٹی سپون یا ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ آپ اس میں کیوڑا وارٹر ملا کے اس کو ایسا مکس کر آپ رکھ لیں اب ہم اس کی لیرنگ کیلئے اب لیر سٹارٹ کرتے اس کی سب سے پہلے ہم اس میں چاوال کی لیر لگائیں گے اس کے اوپر یہ ہم ڈالیں گے یہ مابا ڈالیں گے یہ مابے کو آپ ہاتھ سے ایسے مسل کے ڈالیں ایسے بڑے بڑے ٹکڑے آئیں گے پھر موں میں اس کو بلکل باریک کر لیں یا چاہیں تو آپ اس کو گریٹ کر کے ڈالیں ایسا ایک لیئر آپ اس کی ڈالیں گے پھر یہ جو ہم نے دہی کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا یہ ہم دہی ڈالیں اس میں دہی اور گرم مسالہ اور یہ کیوڑا وارٹر جو اس میں ملا کر رکھا ہے اس کے بعد یہ تلی ہوئی پیاز جو ہم نے بچا لی تھی اور یہ ڈرائی پورٹس جو ہم نے تل کے رکھے تھے کاجو اور کشمش اور اب ہم اس کی اوپر گوشت کی لیر نگائیں گے یہ جو گوشت میں تیل ہے آپ کو نیچے تیل ہی تیل نظر آئے گا کیسی مسالہ تو کچھ تھا نہیں اس میں تو یہ تیل ہم بلکل لاس میں اوپر ٹاپ پہ سے اس پر ڈالیں گے تیل پھر ہم اس کی اوپر ایک چاول کی لیر ڈالیں گے اسی طرح ہم پوری لیرز جب تک کی چاول اور گوشت ختم نہ ہو جائے ہم یہ پوری لیرز لگائیں گے اس کی یہ دیکھیں ساری لیر لگ گئی اس میں اور اب یہ جو تیل بچا ہوا ہے اس کا اور اس میں تھوڑا سا درک لسن بھی ہے یہ آپ اوپر سے اس پر ڈال دیں اچھی طرح اس کو پورا نکال کے اس کو اچھے سے آپ ڈال دیں اب یہ میں نے ایک توا گرم کر کے رکھا ہے اس کی اوپر یہ ہم یہ رکھ دیں گے اور یہ میں نے بریانی کا کلر گھول کے رکھا تھا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو بلکل دم کی اوپر رکھیں گے اور یہ جب 15-20 منٹ لگیں گے اس کو دم ہونے میں آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا اگر اس میں بھاب تیار ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی بریانی دم ہو گئی تو یہ اب ہم اتنی دیر کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے آپ پہلے 10 منٹ اس کو تیز آنچی اوپر رکھیں گے توے کی اوپر اور 10 منٹ کے بعد آپ اس کی آنچ کم کر دیجئے گا پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ بریانی تیار ہو گئی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اس کو آپ رائتے کے ساتھ سرف کریں اور ضرور بنا کے دیکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ